بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائد رحم کرنے والا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں ویلکم کرتی ہوں آپ کو کچن وید مسکان میں آدمی آپ کے ساتھ روستٹ چائے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے یہ اصل میں کیسی ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ کیسے ڈویلپ ہوتا ہے تو اس ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی تو ویڈیو کے انٹر تک دیکھیں تو چلیے جی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں ایک سوز پین لوں گی اور اس میں میں تین ٹیبل سپون چینی کے ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اس میں میں پتی کا ڈال دوں گی یہاں پر آپ نے چینی اور پتی کو پگلا لینا ہے اور لو فلیم میں آپ نے ان کو پگلانا ہے چمج سم سلسل خلاتے ہوئے آپ نے ان کو پگلا لینا ہے جب چینی اور پتی پگل جائے یعنی کہ کرمالائز ہو جائے تو پھر آپ یہاں پر فلیم کو اوف کر دیں اور اس میں ڈالیں دودھ میں دو کپ اس میں دودھ کے ایڈ کروں گی دودھ ڈالینے کے بعد فلیم آپ اون کریں اور چائے کو پکنے دیں چمج سلسل چلاتے رہیں تاکہ نیچے بیٹھی ہوئی چینی بھی پگل جائے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک عدد علاج چک من کھول کر اس کا تاکہ اچھا سا فلیور آئے چائے میں چائے کو بہت اچھا سا بوئل آنے شروع ہو گیا ہے تو اب میں پانی والا ڈنگا لوں گی اور اس سے چائے کو اوپر کی طرف سے نیچے پھینکتے ہوئے پھینٹوں گی اچھی طرح سے تاکہ اچھا سا کلر آئے چائے میں اور چائے اچھی طرح سے پک جائیں تھوڑی دیر میں یہ چائے پک جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے تو دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے چائے کا تو روسٹڈ چائے بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں بھی ہماری چائے ریڈی ہو گئی ہے فلیم ہم اوف کر دیں گے اور اس کو ہم کپ میں نکال لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار چائے بنتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چائے پینے کے شکین اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں کچن ویڈ مسکان کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں نئی ریسپی تک کے لئے دیں اجازت ٹل ڈین اللہ نگے بان